سو تیلی ماں کے ساتھ جیون بیتایا ایک بہت بڑے راج گھرانے میں بیوائے کیا گیا وہ بیوائے کے بعد اپار دولت پانے کے بعد قسمت ساتھ نہیں چھوڑتی ہے جوان بیٹے کی موت وہ پتی کی موت ہو گئی سب ہوتے ہی سب کچھ لگ جایا کرتا ہے اس دیوی نے اس ممتہ اور کرنا کی دیوی نے اپنی بصیت بانٹی اپنی اولاد میں جو جتنی دولت ساتھ سسر چھوڑ گئے جتنی دولت سسرال میں ملی اس ماں کے پورنی ماں دیوی کے تین پتروں کا اور دو پتریوں کا جن ہوا اس نے اتنے ہی کہا کہ جو بھی دولت ہے یہ روپی آپ کے ایسا میں اپنی اولاد میں نہیں باٹنا چاہتی ہوں یہ جو بھی دولت ہے میں اس دولت سے بھگوان کا مندیر بنانا چاہتی ہوں جنیندر بھگوان کا جنالے بنانا چاہتی ہوں اور انہیں اپنی دولت سے کمائی ہوئی شمپدہ سے جو پورکھوسرے ملی تھی ایک بھب جنالے بنائیا مجھ پردیس کا ایک پندرہی گاؤں چھوٹا سا گاؤں ایسا گاؤں سے ایسا سادھارن مجھ سمجھنا ڈیڑھ سو گھر کی جین سماج ہے وہاں پر کے بل ڈیڑھ سو گھر کی جین سماج وہاں پر ان کا جیون بیٹا ڈیڑھ سو گھر کی جین سماج میں آج پینتیس سادھو اور سادھوی بن کر کے کھڑے ہوئے ہیں میں ہی اکیلا نہیں ہوں بہت سارے سادھو سنت ہیں ہر گھر میں ایک دو پچھ دھاری ہے آچارے شروبنی ویدیہ ساگر جی مہراج نے جس چھوٹے سے گاؤں کو دیکھا وہ پینتیس لوگوں کو گھر سے نکال کر کے سنیاسی بنا دیا اس گاؤں کا نام برتی نگری کہا وہ لے ہیرے موٹی کی نگری جیپور ہوتی ہوگی لیکن تفسیہ کی کوئی نگری ہے تو یہ چھوٹے آسا گا دیر سو گھر میں پینتیس سنیاسی میرے ہی گھر سے میں اکیلا نہیں پانچ سنیاسی ہیں جانا بیچار کروں اس سنیاسیوں کی بیراست اس سنیاسیوں کی بصیت اس دادی ماں نے کچھ نہیں دیا ہمیں سنیاسی کی بیراست سوپی دھیان لگا پہلی آری کا بنی اس گاؤں کی وہ جیسے ہی انہوں نے ڈکچھا لی سنیاسیوں کی لائن کی لائن لگ گئی ہر گھر میں سنیاسی بیچار کرے ایسا وہ چھوٹا سا گاؤں ایک بیراست سوپی ہمیں ہم چھوٹے چھوٹے تھے کہتی تھی ابھی شیک دکھاؤں گندیل خند شد تیرا پند وہاں مہلائیں ابھی شیک نہیں کرتی بچے ابھی شیک نہ کرو بارہ وجہ تک انتجار کریں گی بھوجن نہیں کریں گی جب تک کوئی ابھی شیک کرنے والا نہ ملے تب تک وہ بھوجن گرہ نہیں کرتی میں تھا میرے سے بڑے بھائی تھے گست جیون میں ہم دونوں چھوٹے چھوٹے تھے یہی آٹھ دس سال کے رہ ہوں گے ہم سے بولتی تھی ابھی شیک دکھا دو ہم کہتے تھے نہیں کریں گے ہم یہ دو دی دو پیٹا کون پہنے گا یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے ایک لالچ دیتی تھی ابھی شیک دکھائے گا تو پچیس پیسے دوں گی اس سمئے پچیس پیسے تو بہت ہوتے تھے میرے بھائی ایک روپیہ تو سو روپے کے برابر ہوا کرتا تھا پچیس پیسے دوں گی پچیس پیسے تجھے دوں گی پچیس پیسے تجھے دوں گی ہم لوگ دونوں بھائی سوچتے کر لو یار بچیس پیسے ملیں گے اپنے کو کوئی بھگوان سے مطلب نہیں تھا کوئی جنین بھگوان سے لینا دینا نہیں تھا ہم دونوں بھائی بھگوان کا عوشہ کر کے دکھاتے میں بہت چھوٹا تھا اور میرے سے بڑے جو آج جیس آگر بن کر کے گجرات میں رہ رہے ہیں وہ بھی گھر میں تھے انہیں بھی دکشہ دارن کی وہ میرے سے بڑے تھے وہ سرارتی کشم کے تھے میں جیسے ہی بیدی میں چھوٹا تھا آٹھ نو سال کا بیدی پر چڑھتا تھا بھگوان کا ہاتھ تو پہنچتا نہیں تھا بیدی کے اوپر ہی چڑھ جاتے تھے دادی کھڑی کھڑی دیکھتی رہتی تھی کرو ابھی شیک کرو میں تمہیں پیسہ دوں گی پیسے کی لالچ میں ابھی شیک کرتے ایک دن کیا ہوا میری دھوتی بڑے والے نے کھیچ دی چھوٹا سا میں رونے لگا بیدی پر میرے کپڑے اتار دیا ہے دادی نے مجھے کہا بیٹا رونہ نہیں دیکھ اپنے بھگوان بھی کپڑے نہیں پہنتے اور تجھے بھی کپڑے نہیں پہننا ہے تجھے اپنے جیون میں ایسا ہی جیون جینا ہے دیکھ بھگوان بھی تو نہیں پہنے نا وہ بھی تو نہیں روتے تو کیوں راتا ہے مہ جانے مجھے آج لگ رہا ہے بھے مجھے ابھی شیک کرنا سکھا رہی تھی یا مجھے سادھو بننا سکھا رہی تھی بات سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جیون کے وہ چھن آئے ایسی وہ ممتہ اور تیاد کی مورتی ایک بات یاد رکھنا آج ان کے پریوار میں جنہوں نے انہیں دیکھا ہے اور جنہوں نے انہیں نہیں دیکھا ہے آج بھی پورا پریوار آری کا دیومتی کے لیے نقمستق رہا کرتا ہے ان کا بیوہار اتنا اچھا تھا اتنی سرلہردیاتیمو اتنی کروڑا بان تھی ان کی جو ساسو تھی وہ تھوڑی کٹھور تھی ایک سو بیس گائے اور اسی بھیسیں جس کے گھر میں بندھی رہتی تھی پورا محلہ دودھ مانگنے آتا تھا چھانچ مانگنے آتا تھا ان کی ساسو منہ کرتی تھی نکل جاؤ تمہارے لیے نہیں ہے یہ جب ان کی ساسو مندر چلی جائے تو گھڑے بھر بھر کے چوری سے گریبوں کو دے دیا کرتی تھی لے جاؤ پیو انہیں تو پتا بھی نہیں چلے گا تم بھوکے ہو لے جاؤ اناج کے بورے کے بورے اپنے گھر کے پیچھے کے دروازوں سے گریبوں کو دے دیا کرتی تھی ایسا جیبن ساسو ڈاکتی تھی چپ چاپ سن لیتی تھی لیکن کرنا بھاؤں کبھی چھوڑا نہیں ایک دن کی بات گیوے اس کے من میں یہ بھاؤں نہ جگی اس چھوٹے سے گاؤں میں پہلے منی مہاراج نہیں آتے تھے ممبئی والو یہ تو تمہاری قسمت ہے کہ آج ممبئی میں دس دس چاتر ماں سمپن ہو رہے ہیں نہیں تو پہلے ہجاروں کلومیٹر دور جاتے تھے تب بھی سنتوں کے درسن نہیں ہوا کرتے تھے دولت رام دھیانت رائے بھودر داس ایسے کبھی ہوئے بدوان ہوئے جنہیں اپنی زندگی میں کبھی منی دیکھنے کو نہیں ملے دھیان رکھنا ہے آپ کی تو قسمت ہے گاڑی اٹھا کر لکھ لو صبح سے سام تکاہ دیڑھ سو پچھیوں کے درسن کر سکتے ہیں آشیرواد لے سکتے ہیں یہ آپ کا سو بھاگ ہے اس سمیں آپ پیدا ہوئے ہیں برنہ ایک سمیں ایسا تھا کہ منیوں کا آوہ گمن بھی سہروں میں بند تھا تھیانہ رکھی منور اس ممبئی میں یدی بہار آئی ہے نا منیوں کی تو آچار پشپدن ساگر جی مہاراج کے آگمن کے بعد اس ممبئی میں سادھوں کی چاترمانس کی جھڑی لگ گئی ہے میرے گروہ نے سوپا ہے سب پوچھ